سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلى آلہی و اصحاب ہی اجمعین اللہم ازلی علی محمد وعلى آلی محمد کما سلیت علی عبراہیم و حلال عبراہیم انکا عبید و مزید اللہم مبارک على محمد وعلى آلی محمد کما فارتا علی عبراہیم وعلى آلی محمد انکا عبید و مزید اللہم ارز شراحلی جدری و یزرلی آخری و اقللو قدتم اللہ سالی یقاو قولی رب جنید علماء اما آباد فأعوذ باللہ الزمی العالم بن الشیطان العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ جاہ وبالوالس احسانا اما یبلغا لئند کلک در آدهما او الهما فلا تقل لہما آباد ولا تنہر لہما وقل لہما قول لہما وقل لہما ہر قسم کی تاریخ اللہ مالک العلام زلزلانی والاکرام کی ذات اکرامی کے لیے درد و سلام ساتم الانبیاء سید الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس متحر باقیدہ دات اکرامی کے لیے میرے عزیز اور انتہائی قابل اکرام ساتھی حضرت مولانا اسحاف نظیر ساتھ نے مجھے یہ پابند کیا کہ کتوار کے روز ہی بروگرام چاہیے اور پھر حقوق کے والدین کے حوالے سے آپ نے آکے گفتگو کرنی ہے یوں سمجھئے کہ آؤٹ آف سیزن گفتگو رمضان کے حوالے سے چل رہی ہے سارے بندے رمضان کے حوالے سے تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں والدین کے مطالب کچھ بیان کرو بڑی امدہ بات ہے ان کی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے روزے اللہ کے ہاں قبول کروالے وہ والدین کی اطاعت بھی کرے ان کے ساتھ اتنے سلوک بھی کرے یہ آؤٹ آف سیزن نہیں ہے وہ تو میں اپنے کو چیک کر رہا تھا کہ کتنا میرے ساتھ دیتے اور کتنے لوگ جو آگے سے اس طرح یوں مات دیں گے بھی نہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قیم صرف ہوتا رہے نہ آپ کو بات سمجھائے نہ مجھے آئے توجہ ہو جائیے یہ اتنہ نانہ کا بڑا کرم ہے انہوں جوانوں پہ جن کے والدین دنیا میں زندہ موجود اور اگر کوئی خود ساتھ ستر سال کے اور اس کا باپ دنیا میں ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں اللہ کے رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک کے مطالب یہ باپ نہیں بتائی تھی کہ اس کے قدموں کے لیے جنت ہے دونوں کے مطالب کسی ایک کے مطالب یہ بات نہیں دونوں کے مطالب اور رب العالمین نے یہ جو اپنا خیفتہ سنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں باگ ذین کے ساتھ اس نے صلوق کا ذکر کیا بات سمجھ رہے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنی اہمیت کی حامل ہے اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ میری اطاعت کرنے والوں میری عبادت کرنے والوں اور جو سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے وہ اپنے والدین کا بھی خیال کریں جس طرح رب ایک ہے اسی طرح سے آپ بھی بلو ایک ہے لہذا اسی طرح کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا وَقَدَا رَبُّكَ عَلَّهَ تَعْبُدُونَ اِلَّهَ اِجَاءَ آپ کے رب نے اے مابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اللہ کی عبادت کے رعواز کسی کی عبادت نہ کی جائے اور وہ راب اس کی عبادت کیوں کرنی ہے سارا کچھ اس نے عطا کیا سارا کچھ اس نے عطا کیا اور اس مالک نے جب دیا تو یہ سہن میں باب رکھنا آسمان بنائے زمین بنائیں ساری چیتے بنائیں اس مالک کا سوڑا تاکہ جور لگتا جور لگا نہیں ہے آپ بھی جب آپ کو عرادت عطا کر رہا ہے تو اس کا زور لگتا نہیں ہے یہ ایک نقطہ سمجھایا اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں اے نا کیتا اے نا کیتا اے نا کیتا اے نا ویلی زور لگیا جہان بنایا سارا اے نا کیتا اے نا کیتا اے نا ویلی زور لگیا تاکہ میرے اللہ جے آتے نا کیڑا ہور لگیا ہاں یا تیلوں اور ان میں زگزگ بھی کوئی ایک اممہ یا بلوغن نا اندہ کل کے بھر آفادو ہوں آؤ کرا ہوں دونوں میں سے کوئی ایک جب ضعیف بن جائیں بھوڑے بن جائیں پھر یہ لی گینا بابا جی خان سے وہ زیادہ ہیں بابا جی کی چار پہینہ آخری کمرے میں لگا کے آؤ جہاں سے اس کی آواز بھی نا آتے یہ ہماری نیم خراب کرتا ہے وہ جب تُو چھوٹا تھا جب تُو نہیں سوتا تھا وہ جاگتے تھے بچوں آ دو ذرا غور کرو جب آپ بالکل بچپن میں سے جب آپ بول بھی نہیں سکتے تھے تیرے رونے پہ تیری آہیں پرنے پہ ساری ساری رات ابو بھی کڑا امی بھی کڑی ہے اور اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو جائے ہاتھ بھی جل میں جلا جائے پیسے بھی موجود نہ ہو پھر پاس کی کسی یہ دیکھا کرو کہتا اللہ جی کسی طرح سے بھی کسی اسے نوٹ کرنا ابو امی کا پڑا احسرام ہے ابو تھا تو امی بنی آپ کے اگر ابو نہ ہوتا تو امی کہوں سے بن حضرت یہ باپ سمجھ رہے کی ہے اس لیے ماں اور باپ کے احسرام میں فرق نہ کیا کر یہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں طرف امی کے قدموں کے ساتھ جنت نہیں ہے ابو کے قدموں کے ساتھ بھی جنت ہے امام سبرانی نے اس روایت کو بیان کیا ہے طرف یہ نہ پڑھ سمجھے میں نے یہ نوٹ کی ہے روایت اور سنن ابن ماجہ کی بھی روایت ہے موابیہ بن جامر رضی اللہ عنہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فرمیتا کے رسول میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں فرمیہ مجھے اتنا تو جواب دے کیا تیرے گھر کے اندر تیری امی موجود ہے فرمیہ امی موجود ہے فرمیہ اپنی زمہ جاؤں جا کر کہ اپنی امی کی قدمت کرو جنت اس کے قدموں کے پاس ہے اور دوسری روایت میں یہ الفات آئے نوٹ کرنا فرمیہ اللہ کا آباوئی کیا تیرے ماں باپ ہے اللہ کرسول نے فرمیہ آتا کہ والی دانی تیرے ماں بھی ہے باپ بھی ہے امی بھی ہے اپو بھی ہے واقع سے جواب دے تھے دونوں کی صدمت کرو دونوں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے صرف امی کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ابو بھی ساتھ ابو بھی ساتھ ہے اسی لئے ہم نے یہ بھی دیکھا اور مثال اس کی موجود ہے ہماری آنکھوں کے سامنے میاں بیوی میں نچاکی ہو گئی جب جوانی تھی محبت تھی بیوی کے نام پہ مکان کر دیا بیوی کے نام کا مکان کر دیا اب بڑے ہو گئے نچاکی ہو گئی طلاق واقع ہو گئی بیوی نے بیٹوں کو ساتھ ملا کہ ابو کو بھار نکال وہ جو کبھی اس گھر کا مالک تھا ہم نے اس کو دیکھا اداروں کے اندر بیچارہ روٹی سے بھی تنگ بیٹھا روٹی سے بھی تنگ بیٹھا تھا جتنا آپ سے حق آپ کی امی کا ہے اتنا ہی حق ابو کا دی ہے یہ نہیں ہے کہ باپ دھکے کھاتا رہے اور آپ صرف ماں کی خدمت کریں باپ اور ماں دونوں کی خدمت ضروری ہے کیونکہ قرآن نے یہ داوت سکرہ میں دی اور اس روایت کو جب میں دیکھتا ہوں نا حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا کر کے سوال کرتا ہے بلکہ سائل بھی کون ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں ذرا مجھے بتانا مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے لیکن میرے ابو عمر کو یہ بات پسند نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں اسے طلاق دے دوں مجھے درا پتواں دینا آگے سے جناب ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برماتے ہیں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کون میں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ نے برمایا لوگوں نوٹ کرنا اللہ کے رسول نے کیا برمایا کہ باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باپ جو ہے جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اگر چاہتے ہو تو اس کی حفاظت کرلو چاہتے ہو تو اس کو ختم کرنا اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو صلاح دے دی کہ میں اس جنت کے دروازے کو ضائع نہیں کروں گا باپ کا ایک مقام ہے اور یہ جو روایت ہے جہاں میں اترمدی کی رضی اللہ بی رضی اللہ وحالی وصحط اللہ بی صحط الوالدی اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ابو کی رضا میں اور اللہ کی نراضگی ابو کی نراضگی میں ماں کا مقام بہت ہے کوئی یہ نہ کہہ کہ بس ابو کا مقام آ گیا قرآن کریم نے دونوں کو ملا کر کے سمارے سامنے رکھا اور میں دونوں میں سے کوئی ایک ضائع بھی کی طرف چلا جائے پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا فَدَا تَقُلَّهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرُمَا بڑے بول بولنا تو دور کی بات تڑکنا دور کی بات ابو امی اگر بھی بات کریں تو آگے سے اُف کا کلمہ بھی نہیں کہنا کہ ہم کہتے ہیں اُف یہ بھی نہیں کہنا لڑائی کرنا جگڑا کرنا ان کو خاموش کرا دینا اس بات کی طرف تو بات کی بات ہے آگے سے آپ نے اُف بھی کرنی اپنا بیٹا ہوتا ہے نا جو مرضی کرتا رہے پھر بھی اسے اٹھا دے گوستہ لیتا ہے کوئی بات نہیں میں اور لاتوں گا ایک توڑا ہے نا اور لے یہ ہے ہی بچوں کے لیے پھر ہم کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہے ہی بچوں کے لیے اور جب تُو تھا اپنے اپو کے لیے اس کو بھی دے کہ وہ تیرے کتنے نقرے برداز کرتا پھر اللہ نے فرمایا نا پھر ایسے نہیں کرنا بلکہ کیا کہنا بڑی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ امدہ امدہ کریں وعدہ دا کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے اللہ پاک کے سامنے گرگڑا کے یہ مانگنے اللہ جی میرے والدین پہ اپنی رحم سے نازل فرما اور ان کے سامنے کیسے آپ نے پیش آنا ہے وَأْسُفِدْلَهُمَا جَنَامَتُ الْلِلِلَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّتِ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَبِيرًا سبان اللہ پھڑو کیا ہوگیا قریب آجو یار کوئی دھوڑے قریب یہاں حد بندی ہے درمیان میں خود کش بمبار نہ کوئی آجائے قریب آجو یار یہاں آجو سبان اللہ پڑھتے جانا اس کا کوئی ٹیکس نہیں ہے اللہ کے فضل آمین میں نبی پاک سلام کے اوپر درود پڑھنے میں اور سبان اللہ پڑھنے میں کنجوسی نہ کیا کرو یہ جنت میں ایک سرکت لگتا ہے اسے کیوں دیا جا ہم نے پھر دعا کیا کرنی ہے ربی رحم ہما کما رب بیانی تبیرہ اللہ ان سے رحم سے نازل فرما اور جب آپ مالک سے مانگتے ہیں کبھی یہ نہ خیال کرنا مالک سنتا نہیں ہے جب بھی مانگیں گے جس وقت بھی مانگیں گے اللہ کی ذات آج کی دعائیں بھی سنیں علف جائیں بھی سنیں اور ہمارا تو یہ شیعہ تو رب کو ہمیشہ پکار کے رہے جو ہماری باتوں کو سننے والا ہے اور پھر ان دنوں کے اندر مالک سے مانگا کرو اللہ پاک تو باہنے سلاش کرتا ہے پندہ میرے ذر پہ آکے مجھ سے معافی مانگیں میں اسے معاف کروں پھر ہم کیا کہیں گے اے ایلا اے ایلا رب ارض و زمار اے ایلا اے ایلا رب ارض و زمار ہوا تو عز و من سچا ہوا تو عز و من سچا سارے اس دن درد ملگتے شاہ و قدار اے ایلا اے ایلا رب ارض و زمار پتھرات کی ریانوں رزق پوچھا دینے تو بے موسمی پھنری کھلا دینے تو کٹ جوانی گئی نوٹ کرنا درہ کٹ جوانی گئی ہاں بڑا پا گیا رب نے کیسا تھی زکریانوں بیٹا آتا اے ایلا اے ایلا رب ارض و زمار مولا پکشن دیسانوں بہانے کرے بندہ شرما کو جدوی توبہ کرے اے دیوے گناوانوں نیکیاں بنا وہ تیرے جرمانوں نیکیاں بلا اے الہ اے الہ رب عرض و زمان مالک سے مانکے دیکھ وہ مالک تجھے حکم دیتا ہے میرے دروادے کے ذرا لیکن ایک بات یاد رکھنا عمل کرنے والا اگر اپنے عملوں کو محفود رکھنا چاہتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ اور رب کی عبادت کے ساتھ مالدین کی ساتھ کرے کیونکہ رب کائنات نے سونوں کو کچھا بیان کیا جا اپنی ساتھ اپنی عبادت کی بات کی وہیں برمایہ وفلوالدہی احسان فرمائے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہی کرنی ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ جب گئے میراج پہ گئے لوگوں نوٹ کرنا مقدر اپنا اپنا نصیب اپنا اپنا اللہ کے خانت پہ عمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج والی رات بلال رضی اللہ تعالیٰ نانو کے قدموں کی حواظ سنی مطلع سمجھنا قدموں کی حواظ سنی فرمایا جبریل یہ کس کی حواظ ہے فرمایا یہ آپ کا بلال یہ بلال کی حواظ ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے قدموں کی حواظ سنی آپ نے جنت کے اندر بارو کے آدم رضی اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھا آپ کا گھر دیکھا جبریل یہ کس کا گھر ہے فرمایا یہ عمر آپ کے امتی آپ کے پروانے کا گھر ہے کائنات کے امام نے رمیسہ کو جنت میں دیکھا ام سلیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بڑی خوبصورت قرآن پڑھنے کی آواز سنیں قرآن قرآن تو پہلے ہی بڑا خوبصورت ہے اور جب اس کو اور خوبصورت پڑھ کے پڑھا جائے نا اور اچھا کر کے تو اللہ کے آسمان کے فریشتے بھی قرآن سنتے ہیں قرآن آسمان کے فریشتے بھی سنتے ہیں یہ واحد چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کو ترسیل کے ساتھ خوبصورت کر کے وَرَسْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْسِيلًا آپ خوبصورت کر کے قرآن پڑھئے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کائنات کے امام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریشتے بجاتے فرمایا مَلْ نَمْ يَسْتَ بَنَّا بِلُ قُرْحَانِ مَا لَيْسَ مِنْنَا جو قرآن کو بنا کر کے خوبصورت کر کے نہیں پڑھتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے محبوب کے غمبر میں یہ ہمیں ترگیب دے دی جمجھے ہمدان سے قرآن پڑھیں اللہ کے رسول نے جنت میں قرآن کی آواز سنے بڑی پیاری آواز فرمایا جبریل یہ کس کی آواز ہے فرمایا زید بن فارسہ کی آواز ہے کس وجہ سے قرآن کی آواز آ رہی ہے کائنات کے امام نے فرمایا اپر ناسو بھی معا دی جائی اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والے تھے اپنے امی اور ابو کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والے ماں باپ کا خیال کرنے والے قرآن جمین پہ پڑھتے ہیں جنت میں سنائی دیتا ہے والدین کے ساتھ محبت رکھنے والوں درہا نوڑ کرتے چلے جانا اولیاء بننا آسان بات ہے یہ بات سمجھ رہے گی ہے کوئی وڑی بم جائے لیکن اگر والدین کا خیال نہ کریں تو اسے بھی آدمہ اس مہدام سے سہے والدین کو مکتو رکھنا اگر آپ عزتے چاہتے ہیں مقام چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ مجھے عزت مل جائے ماں باپ کا پیار کرنا ہوگا ورنہ بخاری کے اندر بھی ارویت موجود مسلم میں بھی ارویت موجود کائنات کے امام السلام جدرس ابو حریرہ رضی اللہ ہوتاں آنوں بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کا آدمی رہتا تھا بنی اسرائیل میں جریج نام کا آدمی رہتا تھا یہاں آواز یہ کس سے کس آپ موازنہ کریں گے مو قریب کرنے سے آواز صاف ہوتی ہے فیشے رکھنے سے قریب کرنے سے پچھنا جریج نامی یہ اللہ کا بندہ بڑی عبادت کرتا ہے بہت عبادت گزار ہے بنی اسرائیل اس کی عبادت سے چھٹے تھے ایک دن ان کی امی ملاقات کے لئے آتی ہے اور جریج اس وقت نماز پڑھ رہے اللہ کا ولی نماز پڑھ رہا ہے ماں دروازے پہ آئیں ہمھی دروازے پہ آئیں آ کر کے دروازہ کس کس آیا آواز دیا جریج جمعک اے جریج میں تیری ماں تُسے ملنے کے لئے آئی ہوں اور اس وقت جریج نماز پڑھ رہا تھا عبادت کندر مصور اپنے دن میں یہ آواز نکالتا ہے امی جلدی سے نماز ختم کر کے نا پھر میں اپنی 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 سے ملتا ہوں ماں بیچاری انتظار کر کے واپس چلی ماں انتظار کر کے واپس چلی پھر محبت نے جوش مارا پھر ایک مدد کے بعد ملنے کے لئے آئی جب آئی دوبارہ آواز دی یا جریج موقع اے جریج میں تیری ماں سنگھ